اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے بچوں اسلام علیکم بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد آپ کی نیلوان کی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ کو زکاة کے بارے میں بتاؤں گی بچوں زکاة نماز کے بعد بڑا اہم رکن ہے زکاة کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرش کرنا یعنی نماز ہم اللہ کے لئے پڑھتے ہیں اور زکاة اللہ کی راہ میں اس کے ضرورت مند بندوں کو ادا کرنی ہے تمام صاحب حیثیت لوگوں پر زکاة فرض ہے جو انہیں ہر صورت ادا کرنی ہے اپنے مال کا ایک مقررہ حصہ غریبوں مسکینوں رشداروں یتیموں ضرورت مندوں اور مسافروں کو دینا ہے کیونکہ دین کی روح سے یہی لوگ اصل میں زکاة کے مستحق ہیں زکاة اور صدقات کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں سے زکاة نہ نکالی جائے اور اسی میں ملی رہے تو وہ مال کو تباہ کر کے چھوڑ دی ہے بچوں صدقات اور خیرات فرض نہیں مگر اس کا بے حساب اجر ہے بلکل ایسے ہی جیسے اللہ کے لئے نفلی عبادت نفلی روزے رکھنے کا بہت اجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے دراصل بچوں زکاة یا خیرات یا صدقہ ہم اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے ہی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مال میں اور برکتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے آدم کے فرزن تم میرے ضرورت مندوں پر اپنی کمائی خرچ کر میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا بچوں مال خرچ کرنے کے علاوہ کسی سے بھلی بات کرنا بھی سکتا ہے کسی دکھی دل کی دلجوئی کرنا بھی سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی اور میٹھی بات بھی ایک طرح کا صدقہ ہے بچوں آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں اس لیے بھی سے چھوٹے چھوٹے عجر کمائیں کوئی بچہ ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کریں کسی کو پانی پلا دیں کسی بھونکے کو کھانا کھلا دیں کوئی بچہ اگر پڑھنے کا شوقین ہے مگر اس کے حالات اسے پڑھنے نہیں دے رہے تو اس کی مدد کر دیں اسے کتابیں کوپیاں لا دیں کسی ضرورت مند بچے کو اپنے کپڑوں میں سے گفٹ کر دیں آپ دیکھیں گے کہ ایسا کرنے سے آپ کس قدر آپ کو خوشی محسوس ہوگی اور کتنا سکون ملے گا اور آپ کا پروردگار آپ کو اس کا بے پناہ عجر دے گا اور آپ کے مال میں بھی برکتیں نازل ہوں گی اور آخرت کی بھلائیاں تو بے حساب دے گا وہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن پر اس کا صدقے کا سایہ ہوگا اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحم میں خرج کرنے والا بنائیں اور ہمارے انفاق کو قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کریں آمین سمہ آمین اللہ حافظ ہونے کے بان اگلے دفعہ انشاءاللہ تعالی حج کے ٹاپک پر آپ سے بات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہونے کے بان اللہ حافظ ہونے کے queارام میں اپنید..... سمڑا